hi everyone assalamualaikum good morning it's me zawi khan welcome back to my youtube channel تو اس وقت ہم موجود ہیں wilana international airport کے domestic terminal پہ اور ہم جا رہے ہیں ایک دوسرے island جی ہاں میں وہی بندی ہوں جس کو صبح 10 بجے بھی کوئی اٹھنے کا بول دے تو اس کو موت آرہی ہوتی ہے لیکن آج میری صبح ساڑھے 7 بجے کی فلائٹ ہے اور ساڑھے 5 بجے وہاں پہنچنا ہے as you know i'm from a brown family تو مجھے exact ساڑھے 5 بجے پہنچنا ہے اس لیے میں صبح ساڑھے 4 بجے اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہوں اور مجھے almost 1 گھنٹہ میں لائے نماز پڑھ کے ریڈی ہوگے نکلنے کے لیے رات کو یہ almost ساری چیزیں پیک کر لی تھی بس آج کا آوٹفٹ باہر رکھا ہوئے اور صبح میں جو چیزیں یوز کر لی تھی صرف وہی چیزیں باہر رکھی ہوئے ہیں باقی سب کچھ پیک ہو چکا ہے ہم لوگ ٹائم پہ رائڈی ہو کے باہر آگئے تھے لگے ہاں پہ سٹریٹ سے دی کنجسٹرٹ سی ہیں کنجسٹرٹ نہیں ہے لیکن دونوں سائیڈ بائک پارک ہوئی ہوتی ہیں تو گاڑیوں کے آنے کی جگہ نہیں ہوتی تو ہمیں سٹریٹ کرس کر کے آنا پڑا تو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اس میں نورمالی جو سنسٹ لورس ہوتے ہیں میری دنہ انہیں سنرائز بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں مجھے بھی پسند ہے لیکن اس کو دیکھنے کے لیے میں اٹھتی بہت کم مطلب ریلی میں سنرائز دیکھتی ہوں جب تک میں اٹھتی ہوں سورج سر پہ آچکا ہوتا ہے لیکن دس یو اس ریلی امیزن اس کے لیے کبھی کبھی اٹھ جانا چاہیے ہم پانچ گئے ہیں مال انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ اس کا انٹرنیشنل ترمینال ہے جبکہ ہم جانا ہے ڈومیسٹر ٹرمیل پہ وہ یہاں سے تھوڑا سا دور ہے پچھلی بار جب ہم یہاں آئے تھے تو اس ٹا مجھے صرف امیگریشن کی ٹنشن تھی کیونکہ ان کا ویزا آن آرائیوال ہے تو جب تک امیگریشن کلیر نہیں ہو جائے تو اس کی ٹنشن رہتی ہے اور میں تھک بھی گئی تھی کافی تو اس جگہ کو ریکارڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں مٹا شاہد اسی لیے انہوں نے علاقے یہی اتار دیا کہ بھی اس گبارہ سے خود بھی دیکھ لو ریکارڈ بھی کر لو انجوائے کرو اب ہم آگئے ہیں ڈنیسٹرک ٹرمنال پر یہاں سے لیں گے اپنا بورڈنگ پاس اور جائے پھر ایک ہنٹہ ویٹ کریں گے اب ہم نے ٹرابل کرنا ہے مالدیبین ایرلائنز پر ان کے آئیرنڈز کے نام اتنے ڈیفکرٹ ہیں جیسی مجھے پروننسییشن کی نہیں آ لی تو ہم جا رہے ہیں مالے سے کارڈی ڈو آئیرنڈ پر یہاں قریب کے آئیرنڈز پر آپ سی پین کے تھوڑ بھی جا سکتے ہیں اور سپیڈ بورڈ کتھو بھی جا ستے ہیں لیکن اگر دور ٹرابل کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ہی اپشن ائرپلین کا اور موسیلی یہاں سے لوکل سی ٹرابل کرتے ہیں فارنرز بہت کم ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ میکزیمم آرٹ سنو لوگ ہوں گے آج جو ٹرابل کریں گے کیونکہ اندنوں رش نہیں ہوتا ریسمبر کے اند میں ان کی ویکیشنز ہوتی ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پر قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تو میرا ہیارسٹرائل چینج کرنے کا موڈ بن گیا تھا خیر ہم اپنا نیکسٹر پلین کریں گے نیو یور کے بعد ویسے بھی جنواری کے فولسٹری میں میری برسری ہو دیئے تو کسی بے کچھ پلین کریں گے یہ ایک ٹرانزیشن ویڈیو کا ایڈیا ہے میرے مین میں ویسے پورا سال بیٹھ کے میں ٹرانزیشن ویڈیوز کی ریلز سیف کر رہی ہوتی گیا ریلز سال بے پورا سال بیٹھ کے پورا سال بیٹھ کے میں ٹرانزیشن ویڈیوز کی ریلز سال بیٹھ کے میں ٹرانزیشن ویڈیوز چینج کریں گے نمیرے مین میں پورا رسطہ اس بچے کی باتیں سنیں گے اور اس فین کو دیکھتے رہیں گے کیونکہ جب بھی مجھے اینڈو سیٹ میلتی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایڈیشن لازمی ہوتی ہے ہمارے پاس اس پر اور دوسرا کوئی آپشن میں نہیں ہے کہ ہم پروڈوسیوں کی ونڈو سے باہر دیکھ سکیں ان کی ونڈو سے اس سے بھی برا ہوئی ہوانا ہے تو اس سے بہتر ہے ایسی بہت سبر شکر کریں چلیں جی تو اٹس ٹائم تو ٹیک آف اب ہم سفر کی دعا پر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے مالے سٹی کا ایریال ویو یہ ہے وہ بریج جس پہ ہم لوگ سنرائز دیکھتے ہوئے آ رہے تھے یہ کنیکٹ کرتا ہے مالے سٹی کو ایرپورٹ سے تو یہ ہیں وہ ویوز جس کو دیکھ دیکھ کے میرا دماغ خراب ہوا تھا مطلب اس کو دیکھ دیکھ کے میرا موڈ بناتا ہے کہ میں یہ شفٹ ہو جاؤں اور فائنلی میں یہاں پہنچ گئی ہوں میں نے لوکیشن ڈیسائیڈ کر لی اپنے فیوچر گھر کے لیے انشاءاللہ جب میں اپنا گھر لوں گی نا تو یا تو اس طرح کے آئیلنڈ پہ ہوگا جہاں پہ صرف ایک ہی گھر ہو یا سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ کسی گرین ماؤنٹن کے ٹاپ پہ میں نے گھر بنانا ہے جہاں پہ ایزیلی کوئی آ جانا سکتا یا آبیسلی کبھی نہ کبھی تو میں کسی کو انوائٹ کیا کروں گی یا میری برچرے پہ کسی نہ آنا ہو تو مجھے دور سے پتہ لگ جائے کہ کوئی میرے گھر آ رہے چلیں جی تو اب ہم ذرا ریالیٹی پہ آتے ہیں تھوڑا سا جوس پیتے ہیں خیالی پلاو بنا بنا کے تھک گئی یہاں پہ بیس میں ایک ایسی جگہ ہی تھی جہاں پہ صرف بلو پانی دیکھ رہا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا تو اس کو دیکھ کے مجھے تھوڑی گھبرات شروع ہوگی لیکن شکر ہے دوبارہ سے آئیلنڈز اور کلاوڈز دیکھ گئے ہمارا یہ سفر بھی اختتام پہ پہنچنے والا ہے وی آر آباوٹ ٹو لینڈ ان کاڈیڈو آئیلنڈ اور یہ آتا ہے گافو ڈھالو ایٹل ہمارے لگے جز آگے سرنڈ کیے جائیں گا اور اس پروسس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا تو ہمیں وہاں جا کے ویٹ کرنا پڑے گا اس سے بہتر ہے ہم تب دک ائرپورٹ ایکسپلور کر لیتا ہوں ائرپورٹ پہ جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ چیکنگ اور سیکیورٹی دیکھ کے اسے لگتا ہے پتہ نہیں ہم نے کیا ہی کر دیا کہیں ہم شکل سے مشکوک تو نہیں لگ رہے ہیں لیکن اس پورے پروسس سے گزرنے کے بعد جب یہاں پہ اپنے اپنا لگیج واپس لینا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ بولتے ہیں جو پسند آرہا ہے جو اچھا لگ رہا اٹھا کے لے جو کوئی میچ کرنے والا نہیں ہے کہ یہ بیگ آپ کا ہے یا نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے اس کی بھی پروپر چیکنگ ہوتی ہے تو مالدیز والوں کو یقین ہے کہ یہاں جو بھی آئے گا اپنا ہی بیگ لے کے جائے گا کسیور کا لگیج نہیں لے کے جائے گا ہم اپنا بیگ لے جاتے ہوئے سلو مو اور شورٹ کڑیوز بنائیں گے اس کے بعد بیگ ان کے ہندوگر کر دیں گے ہاں جی ڈیلی کے لیے نیو آٹفٹ تو سبکو چاہیے ہوتا ہے لیکن میں دو سے تین رکھ دیتی ہوں ان کےس اگر ہم کسی نیو جگہ جا رہے ہیں تو نیو لکیشن پہ نیو ڈریس ہونی چاہیے لیکن اس کی وجہ سے جو ویٹ بنتا اس کو کیری کرنے میں پھر مجھا موت آتی ہے اب ہم یہاں تھوڑی دیر رکھیں گے ریسٹ کریں گے اس کے بعد کارڈی ڈو آئیلنڈ کو ایکسپلور کریں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے نیکسٹ آئیلنڈ پہ یہ ہے کارڈی ڈو جیٹی اور یہاں سے ہم نے جانا ہے تینہ دو آئیلنڈ جو یہاں سے فور کلومیٹر ڈسٹنس پہ تو آج ہم ٹرائیویل کریں گے سپیڈ بور سے اور یہاں پہ ہم اسی کا ویٹ کر رہے ہیں ایک تو میں سنلائٹ میں باہر آئی ہی ہوں اوپر سے میں نے سنگلسز بھی نہیں لگایا گے اور سناچھٹ کے فیلٹرز کی اتنی عادت ہو کہ یہ کہ ہاں پہ دہانی ہی گیا کہ مسکے اوپر گپسٹک آرہی ہے فیلٹر والی اور فائنلی میرا سپیڈ بور میں ٹرائیویل کر دے کا ڈریم بھی پورا ہو گیا جس لک ایک دو ویو برو ڈریم سے زیادہ میرے لئے یہ رونا بن گیا تھا کیونکہ پرمیشن نہیں مل رہی تھی دسیز ویری کام ٹوڈے لیکن پھر بھی سمجھا رہا ہے کہ پرمیشن کیوں نہیں مل رہی تھی آخر اس ٹائم جو اے وینڈو نظر آرہی ہے ٹرانسپیرنٹ تھن سی پلاسٹک شیٹ اپ پراپر گلاس ویڈی وینڈو نہیں آن صرف اتنا سا ڈسٹنس ہے انیان نوشن کے ویبزور ہمارے بیچ میں لیکن اس ایڈونچر کے بغیر بھی یہ ٹرپ ادھورا رہتا سپیڈ بورڈز اتنی ہی انبیلنس لگتی ہیں فائیو منٹ کے ٹرائول میں آپ کو لائف جیکٹ کی اور سیٹ بیٹ کی اشد کمی محسوس ہونے لگتی ہے الحمدللہ ہمارا سپیڈ بورڈ کا سفر خیریت سے پورا ہوا جو کہ صرف فائیو منٹ کا تھا اور اب ہم تھینہ دو آئیلنڈ پہنچ گئے ہیں یہ ہے تھینہ دو جیٹی جہاں پہ ہماری گاڑی ہم سے پہلے پہنچی گیا اب انہوں نے یہاں سے ہمیں ہمارے گیسٹ ہاؤس ڈرپ کرنا ہے جو یہاں سے تین سے چار منٹ کی ڈرائیو پہ ویسے تو یہ بہت چھوٹا سا آئیلنڈ ہے لیکن مالدیوز کی بڑی سٹیز میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ نے جہاں بھی جانا ہوگا تو دو سے تین منٹ کی ڈرائیو پہ ہی ہوگا کیونکہ آئیلنڈ اتنا سا ہے اس آئیلنڈ پہ ٹوئرس زیادہ نہیں آتے بہت ہی کم اگر کسی کو سرفنگ کرنی ہو تو وہ لوگ یہاں ہوتا ہے اور مجھے بھی ایسی جگہیں پسند ہے جہاں پہ عوام زیادہ نہ ہو اس آئیلنڈ پہ آپ کو ساری فیسلیٹیز بھی مل جاتی ہیں یہاں کے بیچز بھی بہت پیارے اور صاف ستھ رہے ہوتے ہیں اور ایسی جگہیں زیادہ سیف بھی ہوتی ہیں ہم گیسٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں جس کا نام دھیوے ہی میں اور اس کو سیکھنے میں مجھے دو سے تین دن لگ جائیں گے تو سب سے پہلے جا کے ہم اپنا روم دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں شوز باہر ہی اتارنے ہوں گے کیونکہ یہاں کی ٹرڈیشن ہے کہ آپ جب بھی گھر میں انٹر ہوں گے آپ کو شوز باہر اتارنے چاہے گھر کے اندر رگ یا کارپٹ ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو شوز باہر ہی اتارنے ہیں ہمارے ہاں تو گھر سے باہر شوز اتارنے کے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اپنا روم سیٹ کرنا ہے دلس خالی کر کے سب کچھ کبر میں ٹرانسپر کرنا ہے یہ کام کو بھی خود کیے لیے تو آپ سمجھ نہیں آرہا کونسی چیز کہاں رکھ رہی ہیں ابھی کیا ہوتی یہ کام تو آج یہ دلنا لیکھنا پڑتا روم یہ تھوڑی بہت سیٹنگ تو کر لی لیکن میں صبح ساڑھے چار بچے کی اٹھئی ہوں تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں تو اس ویلوگ کو یہی پہ انڈ کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ